السلام علیکم کالے چھولے ہیں ایک پاؤ آلو ہیں تین ادت بوائل کی ہوئے ہری میش اور ہرا دھنیا ہیں ٹیماتر ایک ادت چاپ گیا ہوا کٹیوی لال میش نامک ہلدی اور پسا ہوا دھنیا پیاس ایک ادت چاپ کی ہوئی امنی کا پل آج ہم بنانے جا رہے ہیں کالے چھولے کالے چھولے جی تو اب یہ آئل ڈالا ہے میں نے اس میں اب میں اس میں ڈالوں گی پیاس پیاس کو ہمیں آئل کو تھوڑا گرم ہونے جانے دیں آئل گرم السلام علیکم آج ہم برانے جا رہے ہیں کالے چھولے 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 اس کے لیے میں نے سب سے پہلے پیاس فرائی کریں گے ایک پیاس لے لیے اس کو میں فرائی کریں گے جوی اچھی طرح سے پیاس کو فرائی کریں گے سوٹے نہ ہو جائیں تھوڑی سی سوٹے کرنے کے ساتھ ساتھ جوی پیاس فرائی کر لیے میں نے ہلکی ہلکی سوٹے ہو رہی ہے پیاس پیاس سوٹے ہو جائے گی تو ہم اس میں ڈالیں گے کیومن سیٹ کیونکہ کال چھولوں کے ساتھ کیومن سیٹ پھر اگر چارٹ بنائیں گے تو بہت دیسی ہے ہاف ٹی سپون میں نے ڈالی ہے کیونکہ کال چھولوں کے ساتھ اب اسے اچھی طرح سے اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے سپون کی مدد سے پیاس ہمیں زیادہ براؤن نہیں کرنی کیونکہ ہم بنا رہے ہیں چارٹ تو اس میں میں نے ڈالنے لگی ہوں ہری میرچ ہری میرچ ڈال دی میں نے ہری میرچ کو بھی تھوڑا سا اس میں کپ کریں گے تاکہ وہ اپنا اروما اپنی خوشبو اور اپنا تھوڑا ست تکھا پن آئل اور انین کے ساتھ مکس کریں یہ مسانے ہیں دھنیا ون ٹی سپون کٹیوی لال میرچ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون اس سب چیزیں اچھے سے اس میں مکس کریں یہ بات یاد رکھیں ہمیں کسی چیز کو بھی پیسٹ نہیں بنانا کیونکہ پیسٹ بڑھنے سے تو یہ سالن بن جائے ہمیں بنانے ہیں چاٹ چٹ پٹی مزیدار سی چاٹ جسے دیکھتے ہی موں میں پانی آجائے اور دل کرے فوراں کھائے چلنے جی تو اب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں ٹی مارٹر کی چھوٹی چھوٹی پیسز ایک ٹی مارٹر لیا ہے میں نے اس کے چھوٹی چھوٹی پیسز لیا ہے میں نے دیکھا چاپ کر لیا ہے چھوٹے سے اس طرح سے اب اس کو بھی تھوڑا سا میں پکا ہوں گی یہ سارا میں نے کھلے ڈھکن ڈھکے بغیری بنانا ہے ہمیں اسے اچھی طرح سے گھمائے تھوڑا سا اچھے سے ٹی مارٹر بس سوفٹ ہونے چاہیں گے گلنے نہیں چاہیں گے اسی لیے ہمیں کھلا رکھا ہے لٹ نہیں لگایا اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہینڈ فل ہے ہینڈ فل ہرہ دھنیا باقی ہرہ دھنیا میں نے گانش کے لیے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے ہاف بنچ میں نے ہرہ دھنیا کا لیا تھا تھوڑا سا اسے مکس کریں گے تاکہ ہرہ دھنیا بھی اپنا ایروما سب چیزوں کے ساتھ مکس کر کے ایک اچھا سا ٹیکچر دے جھو لوگو خوشبو دے ایک اچھی سی بہتی پکاتے وقت بھی بہت اتنی اچھی خوشبو آ رہی کہ بس آپ جب پکائیں گے تو آپ کو بھی یہ خوشبو آئے گی چلیں جی ویورز اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں آلو بائل کی ہوئے آلو ہیں تین عدد میڈیم سائز کے اس کی چھوٹے چھوٹے اسی سائز کے پیس کریں کیونکہ چھوڑوں کے ساتھ اسی سائز کے پیسز اچھے لگتے ہیں چھوٹی سائز کے پیسز چھولے میں نے بائل کی ہوئے تھے اور آلو بھی میں نے بائل کر کے ڈن کر کے لگے بس یہ پانچ منٹ کی ریسپی ہے پانچ سے سات منٹ کے ریسپی آپ کو ملے گی نہیں ہیں کالو چھولو کی چٹ پٹی چار یہ فرمائش مجھ سے کی تھی سمیر حاکمانی نے تو سمیر حاکمانی آپ کی فرمائش مہنیہ حج پوری کی اب اس میں ہم ڈالیں گے کالے چھولے بوائر کے ہوئے یہ تقریباً ایک پاؤ کے قریب ہیں اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی آلو مسالے چھولے سب چیزوں کو مکس کریں بہت اچھے سے تاکہ سب چیزیں یک جاں ہو جائیں کوئی نمک کہیں سادھا کم نہ رہ جائے سب اچھی طرح سے بہت اچھی طرح سے مکس کریں گی چینل اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا زیادہ نہیں تھوڑا سا ٹائم ویورز اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو مجھے سبسکرائب کریں میرے چینل کو لائپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ میں نے اس میں ڈالی ہے دو ٹی سپون چیلی ساوس چھولو کے اندر صحیح کی جان چیلی ساوس اور املی کے پلپ سے آتی ہے چیلی ساوس ڈالنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی سادہ نہیں بس تھوڑا سا اس کو ساری چیزوں میں چیلی ساوس کا ٹیسٹ آ جائے آپ پہلے تو کبھی چھولے بنا دیں مگر اس طرح سے آپ آج بنا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی کیسے مزے کے چھولے بنے ہیں اب میں نے اس میں املی کا گاڑا گاڑا پلپ کھال دیا ہے املی میں نے بھگو کر اس کے گھٹنیاں الگ کر لی تھی اور اس کا گاڑا سا پلپ اس میں آ گیا ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے سبسکرائب کریں میرے چینل کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے لائک کریں اس ویڈیو کو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور اسے شیئر کریں اپنے پیاروں میں اپنے عزیزوں میں اپنے رشدہ داروں میں اپنے دوستوں میں اور دوستوں کے دوستوں کو بھی کیا کہ وہ ان کو بھی اتی پیاری سی کالے چنوں کی چاٹ کا مل سکے ریسیپی اچھے سی چلے جی باتوں کے دوران ہم نے اس میں مکس کرتے رہیں سب چیزیں ایک جان ہو گئی آپ دیکھیں آپ کو ہر چیز کھڑی کھڑی نظر آئے گی کوئی بھی چیز آپ کو پیسٹ نہیں دے گی دیکھیں کیونکہ یہ چاٹ ہے تو چاٹ میں تو ہر چیز ایسی نظر آنی چاہیے بہت اچھے سے ہو گیا اب میں آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی جی ڈیش آؤٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو ڈیکوریشن کے لیے کرنا ہے تو آپ اسے ایسے بال میں یا ایسے پلیٹس میں سب کریں جس سے کلر کمبینیشن اچھا لگی اب دیکھیں وائٹ بال کے اندر ٹرانسپیرنٹ بال ہے اس کے اندر کالے اور یلو کلر کا ریٹ گرین سارے کلر کا کمبینیشن اتنا جج رہا ہے دیکھیں آپ کو تو کھاتے ہی دیکھنے سے یہ لگتا ہے کتنا پیارا کھانے میں تو اچھا ہی ہوگا اب دیکھیں کیا پیارا لگ رہا ہے اس میں اب میں اس میں ڈالوں گی ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ڈالوں گی گانش میں گانشنگ میں ہرہ دھنیا ڈالوں گی اور اس میں ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسا لگ رہا ہے جی تو ویورز آپ کو کیسا لگ رہا ہے خوشبو بہت اچھی خطا سی آ رہی ہے خطرناک سی چک پٹی سی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے بہت بہت ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہے آپ بھی بنائیے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے اللہ حافظ موسیقی